السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں جلندر بیلڈنگ مٹیریل سٹور یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ ملہ مکان کے لینٹر پر آنے والی کاؤسٹ کا بتانے والے ہیں کہ پانچ ملہ جو لینٹر ہے اگر آپ اس پر آج کی دیٹ میں لینٹر ڈالتے ہیں تو تالہ ترین کنسٹرکشن مٹیل کے ریٹس کے حساب سے اس پر کتنی کاؤسٹ آئی تھی اس پر بہت زیادہ کومنٹس آ رہے تھے ویڈیوز کے نیچے اور انسٹاگرام پر بھی کچھ دوست مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ بھئی اس ٹاپک پر ویڈیو لازمی بنائیں کہ پانچ ملہ کا جو لینٹر ہوتا ہے اس پر مٹیریل کی ٹوٹل کتنی کاؤسٹ آتی ہے تو چلیں دوستو آج کی سیڈیو میں ہم آپ کو پانچ ملہ مکان کے لینٹر پر ریٹ سریعہ سیمن بجری تمام مٹیریل کی طاعت ان ریٹس کے مطابق بتائیں گے کہ کتنی کاؤسٹ آئے گی اگر آپ پانچ ملہ کا لینٹر ڈالتے ہیں تو چلیں دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ دوستو سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیونٹی سیون پرسنٹ ہمارے دوست ایسے ہیں جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اگر آپ بھی ان میں سے ایک ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو اگر آپ کو ہماری اپ ڈیٹس ہماری ویڈیوز اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک سرکیا کریں اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم آپ کے لیے مزید اچھی سچی ویڈیوز لاسکیں تو چلیں دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو دوستو آپ دوستو کی حسانی کے لیے میں نے یہ سارے جو ہے وہ دیٹیل کے ساتھ لکھ دیا تھا کہ پانچ ملہ مکان کا جو لینٹر پر آنے والا خرچ ہے مٹیریل کا اس پر کتنا خرچ آتا ہے میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھا دوں گا اور آپ اگر یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیں گے تو آپ دو سے تین ملہ یا چار ملہ یا چھے ملہ کا بھی ایسٹیمیٹ ایزلی نکال سکتے ہیں دوستو اس میں ہم نے جو سلیو رکھی ہے وہ چار انچ کی رکھی ہے ایک ملہ جو ہے وہ ہمارے پاس دو سو بہتر فیٹ کا ہے اور پانچ ملے جو ہیں وہ اس طرح تیرہ سو ساٹھ سکیر فیٹ کے بن جاتے ہیں کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جیسے اسلام آباد اور لاہور والی سائٹ پر جہاں پر ملہ کی پیمائش دو سو پچیس سکیر فیٹ ہوتی ہے لیکن دوستو ہمارے ادھر دو سو بہتر سکیر فیٹ ایک ملہ میں چلتا ہے اور زیادہ تر پاکستان میں دو سو بہتر سکیر فیٹ چلتا ہے اس کی آپ کو کالکولیشن کر کے بتائی ہے دوستو پانچ ملہ کا جو ہم نکالتے ہیں اسٹی میٹ کے کتنا اس پر لینٹر پر خرچہ آتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک سیکڑا میں جو جو مٹیریلز لگتے ہیں اس کا بتا دیتا ہوں کہ ایک سیکڑا میں آپ کی پچیس فوٹ بجری لگتی ہے اسی طرح تیرہ فوٹ ریت لگتی ہے سیمٹ کی سات بوری لگتی ہے سریعہ تین من لگتا ہے تو اس طرح ہمیں ایک جو سیکڑا ہے اس میں تو پتا چل گیا کہ اتنی تین ریت اور بجری اور سیمٹ اور سریعہ لگتا ہے لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ تیرہ سو ساٹھ سکیر فیٹ ہے ہنڈرڈ سکیر فیٹ کا تو ہمیں پتا چل گیا ہے اب ہم آپ کو آسانی سے بتا دیں گے کہ کس طرح آپ نے تیرہ سو ساٹھ کا نکالنا ہے اب ہمارے پاس بجری ایک جو سیکڑا ہے اس میں پچیس فیٹ لگتی ہے دوستو جب ہمیں پتا ہے کہ ایک سیکڑے میں پچیس فوٹ بجری لگتی ہے تو ہم تیرہ اشاریہ چھ یعنی تیرہ اشاریہ چھ سیکڑے کو پچیس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہمارے پاس تیرہ سو ساٹھ سکیر فیٹ میں جو بجری لگے گی وہ آ جائے گی یہ آتی ہے تین سو چالیس سکیو بک فیٹ ہے تو اس طرح تین سو چالیس کیو بک فیٹ کو آپ پینسٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے یعنی پینسٹ روپے ایک کیو بک فیٹ کا ریٹ ہے تو یہ بائیس ہزار ایک سو روپے کی بجری ہماری لگے گی پانچ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ایک سو ستتر فوٹ بنے گی اور بائیس روپے ہمارے ادھر ایک کیو بک فیٹ کا ریٹ ہے تو یہ انتالیس سو روپے کی ریٹ بنے گی اس میں دوستو کرایا ایڈ نہیں ہے جو ایک ہزار پیا کرایا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کہیں دور سے لکھے آنی ہے اس طرح دوستو بعد قطع میں سیمٹ کی سیمٹ کے ساتھ بیگ لگتے ہیں جی ایک سیکڑے میں اس طرح تیرہ اشاریہ چھے کو ساتھ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کی پچانویں بوری بنیں گی اور پچانویں بوری کو چھ سو ساٹھ کے ساتھ یعنی ایک بوری کا جو ریٹ ہے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے تو آپ کے پاس سیمٹ کی جو کاسٹ ہے وہ نکل آگی یعنی باسٹھ ہزار ساتھ سو روپے سریعہ آپ کا تین من لگے گا اور سریعہ کا جو ایک من ہوتا ہے یہ سنتیس اشاریہ تین کلو کا ہوتا ہے اور اسی طرح تیرہ اشاریہ چھے کو جب آپ تین کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ اکتالیس من بنے گا اکتالیس من کو آپ کیجز میں کنورٹ کریں گے تو یہ پندرہ سو تیس کیجی بنیں گے اور ایک سو پچھتر روپے ایک کیجی کا ریٹ ہے تو اس طرح دو لاکھ ستاسٹھ ہزار ساتھ سو پچاس روپے کا آپ کا بن جائے گا سریعہ اب دوستو یہ ہمارے پاس بجری ریٹ سیمٹ سریعہ کے جو ریٹس آ چکے ہیں اب اس کو جب ہم ہم جمع کر لیتے ہیں اور ٹوٹل آپ کا جو کاسٹ آتی ہے پانچ ملہ کے لینٹر ڈالنے پر وہ آتی ہے دوستو میں نے تقریباً چھے ماہ پہلے بھی اسی طرح کی ایک کیلکولیشن کی تھی اس میں تقریباً پانچ ملہ کے لینٹر پر دو لاکھ ساٹھ ہزار پے خرچہ آ رہا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھے ماہ کے اندر اندر ایک لاکھ روپے کا تقریباً جو ہے وہ فرق آ چکا ہے تو دوستو یہ تھی ماری آج کی ویڈیو ویڈیو کا مطلق آپ کو کوئی اور کوئی قویشن ہو تو کمونڈ بوکس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور سبسکرائب کیا دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار کی گیا